عمران خان کو ملنے والے توشہ خانہ تحائف کا معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ نے تحائف کی تفصیل عام کرنے کا حکم دے دیا ایک حد تک پیسے دے کر توفہ رکھ لینا کوئی بات نہیں جس اسمیہ گل حسن کی جانب سے یہ کہا گیا اور انہوں نے کہا کہ پالسی بنائے جو بھی توفہ آئے گا وہ خزانے میں جمع ہوگا بیرون ملک جو تحائف جاتے ہیں وہ قومی خزانے سے خریدے جاتے ہیں باہر سے آئے سب تحائف بھی نوائش کے لیے رکھے جانے چاہیے یہ ان کی جانب سے ریمارکس دیے گئے عمران خان کو ملنے والے توشہ خانہ تحائف کا یہ معاملہ ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے تحائف کی تفصیل عام کرنے کا حکم دے دیا ہے جسٹس میہ گل حسن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایک حد تک پیسے دے کر توفہ رکھ لینا کوئی بات نہیں پالسی بنائے جو بھی توفہ آئے گا وہ خزانے میں جمع ہوگا بیرونے ملک جو تحائف جاتے ہیں وہ قومی خزانے سے خریدے جاتے ہیں جسٹس میہ گل حسن کی جانب سے کہا گیا کہ باہر سے آئے سب تحائف بھی نوائش کے لیے رکھے جانے چاہیے اسلامباد ہائی کورٹ نے تحائف کی تفصیل عام کرنے کا حکم جاری کیا ہے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ تیس روز میں کرنے کا حکم اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج پی ٹی آئی نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹراکورٹ اپیل دائر کر دی ہے جسٹس محسن اختر قیانی نے الیکشن کمیشن کو تیس روز میں کیس کا فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا پی ٹی آئی کے صد عمر نے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کر آئی ہے پورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ تیس روز میں کرنے کا حکم اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج پی ٹی آئی نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹراکورٹ اپیل دائر کر دی جسس محسن اختر قیانی نے الیکشن کمیشن کو تیس روز میں کیس کا فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا پی ٹی آئی کے اسد عمر نے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرائی تحریک انصاف کی راہنواز سد عمر کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار نہیں یہ موتصب ادارہ نظر آ رہا ہے امپورٹڈ حکومت کے لیے معاملہ چلانا مشکل ہے صد عمر اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ الیکشن کمیشن صرف اس فورن فنڈنگ کیس نہیں تقریباً جس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس وقت ہمارا الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک متاسب الیکشن کمیشن نظر آتا ہے یہ الیکشن کمیشن ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن ہے جس کے تحت الیکشن کروائے جائیں تو اس پہ پاکستان کے لوگوں کو اعتماد ہو مفتا اگر ابھی سے آپ کی کامپینٹ ٹانگنا شروع ہو گئی ہے تو اس لیے تو ہم آپ کو حسان حل بتا رہے ہیں یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے یہ نہ ہے لوگوں کا یہ ایک غیر فطری امپورٹن حکومت کے بس کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت کو چلائیں ڈالر کی پھر انچی اڑان انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپیہ 56 پیسے اضافہ انٹر بینک میں ڈالر 186 روپے پر فروخت ہو رہا ہے روپے کی بے قدری کا سلسلہ جاری ہے ڈالر کی ایک بار پھر سے انچی اڑان انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپیہ 56 پیسے اضافہ انٹر بینک میں ڈالر 186 روپے پر فروخت ہو رہا ہے سورتحال میں گزشتہ دنوں کچھ بہتری دیکھنے میں آ رہی تھی لیکن فر سے ڈالر کی انچی اڑان برقرار ہے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپیہ 56 پیسے اضافہ ہوا ہے انٹر بینک میں ڈالر 186 روپے پر فروخت ہو رہا ہے وزیراعظم کا حکوم نظر انداز رمضان بازاروں میں چینی کے پرانے ریٹس بڑھ کرار رمضان بازاروں میں چینی کی 80 روپے کلو میں فروخت جاری یوٹیلٹی سٹورز پر نئے ریٹس 70 روپے فی کلو پر چینی کی فروخت یوٹیلٹی سٹورز پر 20 کلو آٹے کا تھیلہ 800 روپے میں دستیات جبکہ شناخت کارڈ دکھانا بھی لازم ہے وزیراعظم کا حکوم نظر انداز کر دیا گیا ہے رمضان بازاروں میں چینی کے پرانے ریٹس بڑھ کرار ہیں رمضان بازاروں میں چینی کی 80 روپے کلو میں فروخت جاری یوٹیلٹی سٹورز پر نئے ریٹس 70 روپے فی کلو پر چینی کی فروخت جاری ہے جبکہ یوٹیلٹی سٹورز پر 20 کلو آٹے کا تھیلہ 800 روپے میں دستیاب ہے وزیراعظم شہباز شریف کے اعلان کے باوجود راولپنڈی کے سستے بازاروں میں چینی اور آٹے کی قیمت کم نہ ہو سکی چینی 70 روپے فی کلو اور آٹے کے 10 کلو تھیلے پر 50 روپے کا ریلیف بھی نامل سکا رمضان بازاروں میں چینی اور آٹے کی قیمتوں میں کمی کیوں نہیں ہو سکی یہ بتائیں گے نمائندہ دنیا نیوز منصور ستی بلکل وفاقی حکومت کی جانب سے رمضان میں جو سستے بازار لگائے گئے ہیں ان میں ایک عوام کے لیے بڑا ریلیف فرام کیا گیا تھا جس میں اعلان کیا گیا تھا کہ جو چینی ہے وہ 80 روپے سے 70 روپے فی کلو فروخت ہوگی اور اسی طرح جو آٹے کا 10 کلو کا جو تھیلہ ہے وہ سڑھے چار سو کی بجائے چار سو میں فروخت ہوگا پچاس روپے کا ریلیف جو ہے وہ دس کلو آٹے میں گورنمنٹ کی طرف سے اعلان تو کیا گیا سستے بازاروں میں نہ تو چینی کی قیمتیں کم ہوئی اور نہ ہی جو آٹے کی جو قیمتیں ہیں ان میں کمی ہائی ہے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ابھی تک ان کو نوٹفکیشن نہیں ملا میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں ان سے بات کریں گے یہاں پہ چینی کی صورتیال کیسی ہے رات کو نوٹفکیشن ہوا تھا کہ 70 روپے کلو دی گئی ہے لیکن یہاں پہ آئے ہیں تو سیر پہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں نوٹفکیشن نہیں ہوا اور ابھی آٹے کا جیسے میں نے پتا کی ہے وہ بھی ساتھ چار سو پچاس روپے ہے وہ کہہ رہے جی مارے پاس بھی نوٹفکیشن نہیں ہے ابھی چار سو پچاس کا دے رہے جبکہ کمتیں منجاب نے نوٹفکیشن پاس کی ہے چار سو روپے کا جو انتظامیہ ہیں اس نے مامو بنا دی ہے کیونکہ جو قیمتیں ہیں ان کو کم نہیں کیا گیا جو شہری آتا ہے اس کو صرف دو کلو مقصود ہے وہ چینی فرام کی جاتی ہے اور آٹے کی کیونکہ کالیٹی اچھی نہیں ہے تو اس کی سیل بھی اس طرح نہیں ہے اور کیونکہ بڑی آفر مقدار میں آٹا تو موجود ہے لیکن خریدار ہمیں اس طرح نظر نہیں آتی کیونکہ زیادہ شہریوں کا کہنا ہے اس کی کالیٹی اچھی نہیں ہے اور گورنر پنجاب پرنسپل سیکیٹری کے خط لکھنے اور خفیہ خطوں کتابت فاش کرنے پر برہم گورنر پنجاب کا اپنے پرنسپل سیکیٹری کو عہدے سے ہٹانے کا حکم گورنر پنجاب ممر سر فراس شیمہ نے چیف سیکیٹری کو خط لکھ دیا پرنسپل سیکیٹری گورنر کو کیسے دباؤں میں لانے کے حدکنڈے استعمال کر سکتا ہے یہ خط کا مطن ہے پرنسپل سیکیٹری کیسے خط لکھ کر سیاسی مخالفین کو خط لکھ کر سکتا ہے یہ بھی خط کا مطن ہے اور پرنسپل سیکیٹری کی خفیہ خطوں کتابت کیسے میڈیا تک پہنچی یہ بھی خط میں درج ہے گوونر پنجاب نے چیف سیکریٹری کو تحقیقات کرنے کا حکم جاری کیا ہے اس حوالے سے جبکہ دوسری جانب آپ کو بتائیں گوونر پنجاب سے متعلق گوونر پنجاب نے پرنسپل سیکریٹری کو عہدے سے ہٹانے کا معاملہ ہے اور چیف سیکریٹری پنجاب نے پرنسپل سیکریٹری کا تبادلہ کرنے سے انکار کر دیا ہے اور چیف سیکریٹری آفس کا یہ کہنا ہے کہ پرنسپل سیکریٹری نے خط لکھ کر اپنی ذمہ داری نبھائی ہے اب اس ڈیڈ لوگ سے متعلق تفصیلات جانے گی حسن رزا ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن بتائیے گا اس معاملے سے متعلق ملکل گورنر کے جانب سے جو وزیر اعلیٰ کا حل سنا لینے پر پنیسیپر سیکرٹی نے گورنر کو خط دکھا تھا جس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ آئین کی پاسداری ضروری ہے اور آئین کے مطابق اس کو مدلہ رکھنا چاہیے اور یہ بھی کہا تھا کہ گورنر پنجاب عمر صرف راز نے اس خط پر جو ہے وہ اتراز اٹھائے تھے اور گورنر پنجاب کی جانب سے چیس سیکرٹی پنجاب دکٹر کامرہ نے لیفضل کو خط لکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ ان کو پوری طور پر حضے سے ہٹاتے ہوئے ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا جائے اب یہ چیس سیکرٹی آفیس سے یہ معلومات ملی ہیں کہ چیس سیکرٹی پنجاب نے پرنسیپر سیکرٹی کا تبادلہ کرنے سے انکار کر دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پرنسیپر سیکرٹی کے جانب سے لکھا جانے والا خاص انہوں نے اپنی ذمہ داری نبائی ہے اور پرنسیپر سیکرٹی کی ذمہ داری کی کہ آئیں کی جہاں پر خلاف بردی ہو گورنر پنجاب کو گار کرتا جو انہوں نے اپنی ذمہ داری نبائی ہے اسی طرح پرنسیپر سیکرٹی کے جانب سے اٹھائے جانے والے اتراز دروس تھے جس پر گورنر پنجاب کو جو ہے کیونکہ جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ پرنسیپل سیکٹی سے مشاورت کر کے فیصلے لیے جاتے ہیں اور پرنسیپل سیکٹی کے ذمہ داری تھی جہاں پر غلط اکرام ہوگا اس کی نشاندی کی جائے جس پر پرنسیپل سیکٹی نے اہم اپنا طاعت سنبھالا اس کی طاعت سے انہوں نے خاتفی تھا اب یہ ٹیٹلاک پرقرار ہے البتہ گورنر پنجاب نے پرنسیپل سیکٹی کو کام کرنے سے روک دیا ہے اور سپیشل سیکٹی عمر سعید کو ذارفی چارج دیا ہے کہ وہ کام تنبھالیں تاکہ معاملات کو آگے لے کے چلا جاتے ہیں جی بہت شکریہ آپ کا حسن رضا تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ کا ووٹ دینے پر تحریک انصاف کا بڑا ایکشن سپیکر پرویز اللہی نے پی ٹی آئے کے منحرے فرقان کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیج دیا 26 منحرے فرقان کے خلاف ریفرنس آرٹیکل 63ے کے تحت الیکشن کمیشن میں جمع کر آیا گیا ہے منحرے فرقان کے خلاف آرٹیکل 63ے کے تحت کاروائی کی جائے یہ ریفرنس میں درج ہے اور حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ کا ووٹ دینے پر تحریک انصاف کا بڑا ایکشن اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے لیاقت انصاری سے جی لیاقت بتائے گا ریفرنس میں کیا درج ہے عجبکل نزیرہ پنجاب کے انتخاب میں حمزہ شہباز کو ووٹ دینے پر تحریک انصاف کے 26 منحر فرقان کے خلاف ایکشن کمیشن میں ریفرنس باعث کر دیا گیا ہے سپیکر جوی پرویل آئی کی جانب سے ریفرنس الیکشن کمیشن کو جمع کروائے گئے ہیں اور آرٹیکل 33 سے ایک تحت ناہلی کی کاروائی کی درخواست کی گئی ہے حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ کا ووٹ دینے پر تحریک انصاف میں پہلے انہیں رکان کو انوٹسز دیئے اور پھر بابند کیا ہے کہ وہ وزیرالہ کے الیکشن میں پرویل آئی کو ووٹ دیں گے لیکن جب سنجاب پولی کے آوان میں بوٹنگ ہوئی تھا ان منہر فرقان میں جو ہے وہ حمزہ شہباز کو ووٹ دیا جس پر تحریک انصاف میں جو ہے پہلے سپیکر کے پاس ریفرنس آئیس کی ہے جو سپیکر نے آج الیکشن کمیشن اور پاکستان کو جمع کروا دیئے انتہا خصوصی نمائندہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوا اور ریفرنس جمع کروائے ان 26 ارکان میں جو ہے اور ایکشن کمیشن سے جو دائے بیفرنسل ہیں ان میں یہ صدا کی گئی ان ارکان کے خلاف پر اسیٹ اے کے پہت کاروائی عمل میں لاکر ان کو ناہل کیا جائے جی بہت شکریہ لیاقتن ساری آپ نے اپ ڈیٹ کیا اسمان بزدار کو بطور وزیر آلہ حدے پر بحال کرنے سے متعلق درخواست سمات کے لیے مقرر شیف جوستس لاہور ہائی کورٹ اعتراض کے خلاف درخواست پر کل سبات کریں گے ریجسٹر آر آفیس نے گورنر پنجاب کو براہ راست فریق بنانے پر اعتراض لگایا تھا درخواست میں عمران خان عثمان بزدار حمزہ شہباز عمر سرفراز شیمہ کو فریق بنایا گیا ہے اسی پر بات کریں گے نمائن تا دنیا نیس محمد اشواق ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محمد اشواق بتائیے کہ اس حوالے سے جی بالکل رجیسٹر آر آفیس نے عثمان بزدار کو بطور وزیر آلہ حدے پر بحال کرنے سے متعلق دائر درخواست کو اعتراض کے لیے مقرر کر دیا ہے لیکن اس درخواست پر رجیسٹر آر آفیس نے اعتراض یہ لگایا ہے کہ گورنر پنجاب کو نہ تو براہ راست فریق میں جا سکتا ہے جبکہ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ درخواست گزار نے تصدیق شدہ دستاویزات پٹیشن کے ساتھ نہیں لگائیں تو اب اس اعتراضی درخواست پر کل چیف جسٹس لہور ہائی کو جسٹس محمد امیر بھٹی سمات کریں گے اور یہ دیکھا جائے گا کہ رجیسٹر آر آفیس کے اعتراضات درست ہیں یا نہیں ہیں درخواست گزار کے وکیل ندیم سرور نے درخواست میں عمران خان، اسمان گزار، حمزہ شہباز اور عمر تفراغ کیمہ کو فریق نہیا اور یہ نقطہ اٹھایا کہ اسمان گزار نے اپنا سطیفہ اس وقت کے وزیراعظم عمران خان کو بلوایا اسمان گزار نے آئینی طور پر اپنا سطیفہ مطلقہ حکام کو نہیں بجھوایا جو کہ آئین اور قانون کے خلاف ہے یہ استعداد کی گئی ہے کہ اسمان عمران خان کو فوری دور پر وزیراعظم پنجاب حال کر کے حمزہ شہباز کا جو نوٹسکیشن ہے بطور وزیراعظم کا اس پر عمل رمل رکھا جائے جی محمد اشفاق بہت شکریہ آپ کے تفصیلات سے آگاہ کیا وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا پہلا اجلاس کابینہ کو معاشی صورتحال توانائی اور امن آمہ کی صورتحال پر بیفنگ وزیراعظم کے مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے موثر اقدامات کے ہدایت عوام کو رلیف دینا ہی میری حکومت کا بنیادی مقصد ہے وزیراعظم کی جانب سے یہ کہا گیا رمضان مبارک کے بعد بھی عوام کو اشیاء خورنوش سستی ملنی چاہیے وزیراعظم کے جانب سے یہ ہدایت کی گئی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا پہلا اجلاس کابینہ کو معاشی صورتحال توانائی اور امن آمہ کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی وزیراعظم کی مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے موثر اقدامات کی ہدایت وفاقی کابینہ کو امراند خان کے معاشی تباہی کے اقدامات سے آگاہ کیا گیا ایسا کہنا ہے مریم اورنگزیب کا امراند خان کے مجرمانہ اور غیر ذمہ دارانہ مال اقدامات سے معیشت تباہ ہوئی وزیراعظم نے مزید کہا کہ مہنگائی حربت ویروزگاری کرز اور خسارہ بڑھا امراند خان کا نیا پاکستان کا دور حقیقت میں بدنوانی کا دور تھا وزیراعظم مریم اورنگزیب کے جانب سے یہ کہا گیا کہ وفاقی کابینہ کو امراند خان کے معاشی تباہی کے اقدامات سے آگاہ کیا گیا نولی کی رہنما شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ مشکل اور تکلیفتیں فیصلے کرنے ضروری ہیں مگر عوام کو بہتری دکھائیتیں کی سیاستدانوں پر کیس چلنے دینے چاہیے نیاب کو ختم کیا تو فائدہ امران خان کو ہوگا انہوں نے کہا کہ عریف الوی کو جاننا چاہیے وہ امران خان کے صدر نہیں ہیں امران خان نے کرسی بچانے کے لئے سازش کا الزام آئد کیا سیاستدانوں پر کیس ہیں وہ آپ رہنے دیں ان کو چلائیں تاکہ کوئی یہ شبہ نہ ہو کہ یہ شاید اپنی جان بچانا چاہتے ہیں حالانکہ آج سیاسی طور پر اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ امران خان اور اس کے ٹولے کو ہوگا جنہوں نے اس ملک کو بے درےگ لوٹا ہے بے بنیاد سازش کا الزام اپوزیشن پر لگایا جس کا کوئی وجود نہیں ہے اور آج بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے پڑے لکھے لوگ بھی امران خان کے اس جھوٹ کو بہت سے لوگ ایسے ہیں پڑے لکھے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی سچ بول رہا ہے امران خان نے ملک کے اندر اس پورے نظام کی پھلائی ہے چاہے بجلی کا نظام ہو گیس کا ہو پیٹرول کا ہو ڈیزل کا ہو ان سب کی درست کی کرنی پڑے گی اور یہ بڑے مشکل فیصلے ہیں یہ تکلیف دے فیصلے ہیں آج عارف علوی صاحب بھی آئین کو بھول گئے ہیں آئین پڑھ لیں اپنی ذمہ داری ادا کریں وہ عبران خان کے صدر نہیں ہے وہ اگست سترہ دوہزار تیسے تو آپ وہاں تک بھی جا سکتے ہیں اسے پہلے بھی کروا سکتے ہیں یہ فیصلہ اپوزیشن ہی کرے گی ریف دے فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے اسی سے ملک کے معاملات تو رخ بدلے گا اور آپ کو واضح ایک فرق نظر آئے گا وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا ہے کہ اس وقت ملک کو تاریخ کا سب سے زیادہ بجٹ اور تجارتی خسارہ کا سامنا ہے وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ گندو مورچینی جو ہم برامت کرتے تھے درامت کرنے پر مجبور ہیں روپے کی قیمت میں تاریخی کمی ہو چکی ذرہ مبادلہ کے زخائر میں ریکارڈ کمی ہو رہی ہے اس کے باوجود اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ معیشت اچھی ہے غلط بیانی کی بھی حد ہوتی ہے وفاقی کابینہ میں اب بھی کئی وزارتیں خالی ہیں جبکہ چار وفاقی وزیر تحال قلمدان ملنے کے بونتظر ہیں ذرائع کے مطابق اہم وزارتوں پر وزیروں کی تائناتی قلمدانوں کا نوٹیفکیشن جاری نہیں ہو سکا ان وزارتوں میں توانائی بین السبھائی رابطہ اقتصادی امور پارلیمانی امور اور سائنس ان ٹکنالوجی کی وزارتیں شامل ہیں جبکہ دوسری طرف گزشتہ روز حلف اٹھانے والے وفاقی وزرہ میں عیاس صادق خورم دستگیر مرتضی جاوید عباسی ریاض پیرزادہ اور وزیر مملکت عبدالرحمن کانجو کو تاحال کسی وزارت کا قلمدان نہیں دیا گیا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان برطانیہ سے تجارت اور سرمایہ کاری سمیت تمام شعبہ جات میں تعاون کا فروغ چاہتا ہے وزیراعظم شہباز شریف سے برطانوی ہائی کمیشنر کرسٹین ٹرنر نے ملاقات کی اور وزارت عظمہ کا حدہ سنبھالنے پر مبارک بات دی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم کا کھینا تھا کہ پاکستان برطانیہ سے تعلقات کو بہت اہم سمجھتا ہے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات باہم مفاد اور تعاون پر مبنی ہیں برطانیہ کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانا چاہتے ہیں شریمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری لندن روانہ ہو گئے جہاں وہ مسلم اگنون کے سابق وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کریں گے پیپلز پارٹی کے دیگر اہنما خرشی شاہ نوید کمر شریف رحمان اور کمر زمان کائرہ بھی آج کابینہ کی میٹنگ کے بعد لندن روانہ ہوں گے ملاقات میں صدر شیئرمن سینٹ گورنر پنجاب کے حدے پر مشاورت سمیت اتحادیوں کے معاملات کا جائزہ لیں گے ذرائع کے مطابق بلاول بھوٹو کے بطور وزیر خارجہ کے حلف اٹھانے کا فیصلہ لندن سے واپس روانگی پر ہوگا اور سابق وزیراعظم نواز شریف کا نام ای سیل سے نکالنے کی درخواست پر سمات نہ ہو سکی لاہور ہائی کورٹ کے ریجسٹرار آفیس نے شہباز شریف کی درخواست کی کاؤز لسٹ منصوب کر دی سابق وزیراعظم نواز شریف کا نام ای سیل سے نکالنے کی درخواست پر بینچ کے سربراہ کے رخصت ہونے کے باعث سمات نہ ہو سکی لاہور ہائی کورٹ کے ریجسٹرار آفیس نے شہباز شریف کی درخواست کی کاؤز لسٹ منصوب کر دی جسٹس سید شہباز رزوی کی سربراہی پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سماعت کرنا تھی شہباز صریف نے دو ہزار انیس میں لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے ان کا کہنا ہے عمران خان کی نا اہلی کی وجہ سے چوروں کی پھر حکومت بن گئی آج عمران خان سے حساب مانگا گیا تو کہتے ہیں میرا تو توشہ خانہ میری مرضی چیرمن ناب کو ساڑھے تین سال تک استعمال کیا گیا عمران خان نے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے وہ کراچی میں میڈیا سے گفتو کر رہے تھے نیب کے چیرمن سے اپنے کیسز معاف کروا رہے ہو دوسروں کے اوپر کیسز بنا رہے ہیں یہ ریاست مدینہ کہ آپ کا حساب کتاب کھل رہا ہے تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا جسم میری مرضی میرا توشہ خانہ میری مرضی میری گھڑی میری مرضی یہ آپ کا کہ یہ یہ امروز معروف ہے یہ ریاست مدینہ ہے ساری تقدیلی آپ کا سارا کچھ یہ جو بائیس پچیس سالوں کا سارا ڈراما تھا اور آپ کی حکومت ایک ایک پوسٹنگ کی مار تھی ٹوٹل لوگوں کو ٹرک کی لالبتی کی پیچھے لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد جب ٹائم پورا ہو جاتا تو کہتے ہیں وہ میری لگتی تھی آپ نے ہر دو نمبر آدمی سے اتحاد کیا اور ہر صحیح لوگوں کو آپ نے جو پیچھے کیا آج جو لوگ ہم پر مسلط ہو گئے ہیں ان کو ان کو مسلط کروانے میں کس کی نائلی کا کردار ہے تیز رفتار موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث روا موسمِ گرمہ شدید تنی رہنے کے امکان سامنے آگئے اپریل کے دوران ہی گرمی نے اپنے بھرپور تیور دکھا دیئے مونسون کے دوران معمول سے کم بارش ہونے کے خدشات بھی ظاہر کیے گئے ہیں اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں سوہیل کیسر بلکل جی ہمیں اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ روا سال جو موسمِ گرمہ ہے یہ گزشتہ سالوں کی نسبت کافی زیادہ گرم رہنے کا امکان ہے اور اس بات کا امکان موسم کا حال بتانے والوں کی طرف سے ظاہر کیا کیا ہے اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیجئے گا کہ ہمارے یہاں پر عمومی طور پر جو ائر کنڈیشنز چلانے کا سلسلہ ہے وہ پندرہ اپریل کو شروع ہوتا ہے سرکاری آفیسز میں پندرہ اپریل کا جو دن ہے وہ مقرر ہے کہ اے سی چلائے جا سکتے ہیں لیکن اس مرتبہ یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ مارس کے اختتام یا پھر ماہ اپریل کے بلکل آغاز پر ہی ائر کنڈیشنز چلانے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اس بات سے بھی اندازہ لگا لیجئے کہ ماہ اپریل کے دوران ہی لاہور کا جو زیادہ زیادہ ٹیمپریچر ہے فورٹی ون سے بھی تھوڑا بہت تجاوز کر چکا ہے پچھلے دنوں میں اور جو کم سے کم ٹیمپریچر ہے وہ اٹھائیس ڈگری سینٹی گریٹ تک ریکارڈ کیا کیا ہے ہمارے یہاں پر جب مونسون کا سیزن شروع ہوتا ہے تو ہر ماہ تقریبا تین سے چار اچھی بارشیں برسانے والے سسٹم ہر ماہ مونسون کے دوران آ جاتے ہیں لیکن اس مرتبہ ان سسٹمز کے کم تعداد میں آنے کی توقع ہے اور ان کی انٹینسٹی بھی شاید اتنی زیادہ نہ ہو جتنی ماضی میں دیکھنے میں آتی رہی ہے پنجاب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پنجاب کے میدانی علاقوں میں اس سال شدید گرمی پڑھنے کا امکان ہے جس کے لیے ہمیں ابھی سے ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا جی